اسلام علیکم آداب جلے تو آج ہم آپ کو ایک عجیب اور غریب کہانی سناتے ہیں جیسے کہ میں حیال میں کام کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں تو آج میں نے سوچا آئیس ہاکی کا فائنل ہے تو میں بھی کیوں نہ آئیس ہاکی دیکھوں تو میں آئیس ہاکی دیکھنے کے لیے اس گورن میں آیا آنے کے لیے صبح سے میں نے تیاریاں کی آج میں بھی آئیس ہاکی دیکھ لوں تو گھر سے پیدال آنا تے ہوا میں نے سوچا پیدال چلتے ہیں تو میں پیدال آیا گھر سے تھوڑا دھور پہنچا تو وہاں پر ایک ماں اور دو چھوٹا چھوٹا بچے وہاں سے گزر رہے تھے تو گزرنے کے بعد تھوڑا دیر میں آگے چلنے کے بعد وہ بیٹا قریب آٹھ دہ سال کے تھے وہ دوڑ کے میرے پاس آیا انکل جی انکل میرا ممی آپ کا ایک فوٹو لینے چاہتا ہے تو میں نے بھائی ممی کہاں پر ہے ممی گاڑی میں ہے پاپا ممی تو پھر میں تھوڑا دھوڑ کر آئے اوپر گیا جانے کے بعد ان سے ملا تو وہ ماں میں تو نہیں جانتا تھا اس نے کہا کہ آپ کا یوٹیوب ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو بے حد ہم پسند کرتے ہیں میرے بچے آپ کا کہانیاں سنتے رہتے ہیں تو بچے کے ساتھ تھوڑا بچے کو نصیحت کری دیئے اور بچے کے ساتھ بچے چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک فوٹو کیجئے تو چلو پھر ہم نے بچے کے ساتھ فوٹو کیجا اور ان کے ساتھ میں نے فوٹو کیجا تو انہوں نے کہنے لگا میرے بچے میں جتنا کہتے ہیں سنتا نہیں ہے لیکن پاپا تھوڑا زور سے ڈانک رہا ہے تو پھر ادھر پانچ دس منٹ لگا تو وہاں کچھ ٹیم لے لیا پھر میں نے ماں کو بھی کہا کیا ملپ ایک ماں ایک گھر کا ستون ہے تو اس کے بعد پھر میں تھوڑا نیچے آیا تو ایک دکندار سے ملا جہاں پر میرا امیزون کے ایک سامن پڑا تھا میں نے وہ دیکھنے کیا تو ارے سار آپ آیا یہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ کا یوٹیوب میں بہت اچھا پروگرام دیتے ہیں یہ کرتے وہ کرتے ہیں وہاں پانچ منٹ پھر لگ گیا تو اس کے بعد پھر میں تھوڑا آگے آیا جیسے کہ لڑا گھٹ کے سامنے پہنچا تو اور ایک نوجوان سے ملا اوہو گھبا صاحب آپ یہ وہ میں نہیں جانتا تو آپ کا یوٹیوب دیکھتے ہیں آپ کا یہ وہ ہے ان کا ساتھ پھر باتیں شروع ہو گیا گھپے شروع ہو گیا سمجھ لو تو کیا دیکھنا ہے ہم آپ کا یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں تو ان کا ساتھ کچھ باتیں ہوا تو اس کے بعد پھر تھوڑا دوڑ کر نیچے سیڑی سے نیچے پہنچا تو ایک دکندار دکھان سے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ویسا آپ آہو آپ گھبا علی کہاں جا رہے ہیں یہ وہ ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا پھر بولا کہ آپ کا نصیحت بہت اچھا لگتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سنتے رہتے ہیں تو انہوں نے کچھ دیر کیلئے روکا تو اس کے بعد پھر میں پھر آگے بڑھا آگے بڑھنے کے بعد ایک کیا کہ اسے ہاں ہاں اس کے بعد آگے بڑھا تو آگے بڑھنے کے بعد اور ایک نوجوان سے پھر میرے ملاقات ہوا کہتے ہیں کہ میں کیا کہتے ہیں وہ مجھے وہ چیزیں بھی نہیں آتے ہیں کہ میں ٹوریسٹ کو جو چلاتے ہیں میرے ایجنسی ہے تو اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنوں سے ملتے 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 ہر کوئی کسی کہا تو میرے اپنا دل میں اتنا سا سکون ہوا یار جب میں پھر نہیں تو اکثر لوگ گاڑی میں چلتا ہے تو پھر میں نے سوچا اب میں وہ دیکھنے کے لئے آیا تھا ہاں کی دیکھنے کے لئے تو اس کے بعد گھورون میں جب پہنچا تو لوگ جا رہے تھے ختم ہو کے جا رہے تھے کوئی ادھر سے گوبالی کوئی ادھر سے گوبالی کوئی کچھ کوئی کچھ ہوتے ہوتے ابھی دیکھئے اب یہ سٹیڈم بلکل خالی پڑا ہوا ہے دیکھئے تو پھر میں نے کہا کہ اسی پہ ہم کیوں نہ ایک ویڈیو بنائیں کہ دیکھو یہاں پر میں گھورون پہ دیکھنے کے لئے آیا تھا لیکن گھورون بلکل خالی سنسان دیکھو آپ وہاں پر کچھ کرسیاں کچھ سامان دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہے تو یہ دیکھئے کوئی نہ مہمان ہے نہ کوئی ہے نہ کچھ ہے تو یہاں دیکھو صفائی کرنے والا ہے تو میں اسی سے جوڑی ہوئے میں نے سوچا اسی پر ہم نے کیوں نہ ایک ویڈیو بنا لیں تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنانے کے شروع کیا اور اس ویڈیو میں ایک نصیت بھی آپ لوگوں کو ساتھ ہے کہ انسان گیم کھیلتے ہیں فٹوال کھیلتے ہیں کرکرڈ کھیلتے ہیں والی وال کھیلتے ہیں اور دکنداریاں کرتے ہیں مہنت کرتے ہیں کس لیے آخری کنجی یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کا سامنے دیکھانے کے لیے اچھا دیکھانے کے لیے اپنا نام روشن کرنے کے لیے تو میں نے سوچا کہ سرکار بھی ان کرکرڈ کے لیے ان گیموں کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں لاکھوں خرچہ کرتے ہیں خرچہ کرتے ہیں تو خوب پیسہ دیتے ہیں کہتے ہیں اس کا گیم کا اندر لوگ کو ان کا پہچان ہوتے ہیں گیم سے لوگوں کا جان پہچان ہو جاتے ہیں گیم سے لوگوں کو ٹائلینڈ ہو جاتے ہیں اب ٹائلینڈ ہونے کے بعد جان پہچان ہونے کے بعد کل بل آخری کنجی کیا ہے کہ لوگ ایک کامیاب انسان بنانے کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں چاہے گیم ہو چاہے کچھ بھی ہو تو میں افسوس سے یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ کہیں ہارٹی کلچر کے لیے اگری کلچر کے لیے تو ایسا کوئی مہم کیوں نہ بنائے کی ہارٹی یار پیڑ پہ ادھوں کا کمپیٹیشن کیوں نہ کرے جس کا کتنا پیڑ لگایا کس نے کتنا اچھا پیڑ لگایا کس نے کتنا پیڑ سیل کیا ایسوں میں نہ لوگ آتا ہے نہ لوگ سنتا ہے نہ لوگ دیکھتا ہے تو ابھی میں اس ویڈیو کو یہیں پہ بند کر کے ابھی میں پہلے ویڈیو بناتے تھے کم سے کم بیس منٹ پچیس منٹ تو ابھی میں نے چھوٹا کرنا شروع کیا میں چھوٹا ہی ویڈیو بناتا ہوں باہر کا نظارہ تھوڑا تو لوگوں کو میرا یہ سوچ پسند ہے اس لیے میں آپ کو بھی شیئر کرتے ہیں کیونکہ آج میں نے اپنا واقعہ بنا دے بتا دیا تو میں سوچ بھی یہی رکھتے ہیں کہ ہم اپنا ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ تو ملا دوں گا خنجر بگل میں خود نے دیکھا پھر بھی چائی پلا دوں گا اشور نے ہر کوئی نعمت عطا کی ہے اسے سب کو فلا دوں گا محلہ ہو علاقہ ہر جگہ رنجیس ختم خوشی دلا دوں گا تو مجھے بہت اچھا لگا آج کہ میں وہاں سے پیدر آئیس حاکی دیکھنے کے لیا لیکن میرا اصلی آئیس حاکی راستے میں کھیل کے ختم ہوا لوگوں سے ملا لوگوں نے پیار دیا مجھے اپنا آپ کو سمجھنے میں مجھے ٹیم ملا تو ہم آپ لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ میں انسانیت ہو اگر آپ میں اخلاقیت ہو تو کرکٹ کھیلتے ہیں جو بھی گیم کھیلتے ہیں خوشی کے لیے کھیلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی آپ کا زندگی میں خوشی ہوگی خوشی تب ہوگا کہ آپ دوسروں کو خوش کرو آپ بھی خوش رہیے تو اگر آپ دوسروں کو تکلیف دے گا تو سمجھ لو آپ بھی تکلیف میں ہوں گی تو میں اکثر آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی بھی کسی لوگوں کو اپنا بارے میں تاریف نہیں کراتے ہیں یہ میرا عادت ہے کہ جب انسان کو تاریف کرتے ہیں انسان کو تاریف ملتے ہیں تو وہ انسان بگڑ جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں تو انسان کا شکست وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں تو اب میں اس ویڈیو کو آخر میں ہم آپ سے الویدہ کہتے ہیں کسی دین کسی جگہ پھر ہم آپ سے مقاطب ہوگا آخر میں ہم یہی کہوں گا شکوائی ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو علی تیرے رہ میں کانٹا بچھاتے ہیں اسے شما دکھاتے چلو بے دل عمال ہو تو جذبہ سے کیا ہوتا جب درتی بنجار ہو تو برسات سے کیا ہوتا عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لئے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا خدا حافظ